ہائے اور ہی دنیا میں سکھنوار بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بہیاں اور یقین مانو سمانی ساتھیوں میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ ایک لائی بہتوں کو سنا و بہتوں کو پڑھا لیکن رام بنیانی جی جیسا کسی قواش تک ہوگتے ہوئے نہیں سنا آخری شیر کے ساتھ آپ سے گزاریس ہے کہ حسرت ہی رہی کوئی ہمیں اتحاس پڑھاتا حسرت ہی رہی کوئی ہمیں اتحاس پڑھاتا جس نے بھی پڑھایا نفرت بھی پڑھایا نفرت بھی پڑھایا رام بنیانی جی کا ساگت موت عدیش مہدے عدیش مہدے عدیش مہدے اور بدرے علم جی پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس جلزے کے لیے بڑھایا اور جیسے بدرے علم جی کے والد صاحب نے اس کشیتر میں بہت کام کیا ہے اس کشیتر میں بدرے علم جی بھی ایک بہت مہتپون کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ سماج کی چیتنا کو ایک صحیح دشاہ دینے کا کام میں یہ مانتا ہوں کہ راجنیتی بہت مہتپون ہے پر راجنیتی سے بھی جیادہ مہتپون جو ہے وہ ہے وچار اور وچاروں کے لیے جو آج انہوں نے ایک کارکرم ترے کیا شہید یعظم بھگت سنگھ کے جو تیویس مارچ کو شہادر دیوست آنے والا ہے اس کے سمان میں کارکرم اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی آزادی کے عمدولن کے شہیدوں کو بھی یاب کرنا یہ ایک بہت مہتپون چیز ہے اور آج یہ اس لیے مہتپون ہو رہی ہے کہ آج راجنیتی سے ہم بچ نہیں سکتے پارٹیوں کے نام نہ لے چلے گا پر جارہ یاد رکھئے پارٹیوں کے نام لینا ضروری نہیں ہے تو پارٹیوں کا پیٹرن سمجھنا ضروری ہے دو پرکار کی پارٹیاں ہیں دو پرکار کے راجنیتک پروا ہے ایک راجنیتک پروا وہ ہے جس راستے پر ڈاکٹر امبیٹکر چلے بھگت سنگھ چلے مہتما گاندھی چلے یہ تین کا جو میرا جوڑا آپ نے یہاں رکھا ہے مدریالن جی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تین میرے سب سے بڑے آدرش ہے اس لیے سب سے بڑے آدرش ہے مہتما گاندھی دیش کے سبھی لوگوں کو جھوڑتے ہیں پہلے کوئی مگراسی کوئی ملیالی کوئی بنگالی کوئی آسامی کوئی ڈاکٹر پردش والا اور ان کو ایک بھارتی بنانے والا جو یکتی تھا وہ تھا مہنداز کرمچم گاندھی اس کے بعد شہید آزم بھگت سنگھ کیا کیا انہوں نے میرے پہلے کے وقتوں نے بہت اچھے سے بہت ساری باتیں کہہ دی جیونی کے بارے میں آنم جی نے کہا سمینہ پیغام جی نے بھی بہت اچھی باتیں کہیں میں ہم کی جیونی کو نہیں دہو رہا ہوں گا میں ایک سر بات کہوں گا کہ بھگت سنگھ نے دیویس سال آٹھ مہینے کی عمر پہ جو کام کیا اور جو دیش کے نویوکوں کو راستہ دکھایا یہ وہی راستہ تھا وہی جوش تھا وہی تیار تھا جس کے قارن دیش کو آزادی ملی اس بات کو یاد رکھی ہے اور تیسرے بھیبراو بابا صاحب امبیٹ کر کہنا ہی کیا آج ہم جن باتوں کو لے کے چلتے ہیں بھارتی سویدان بھارتی سویدان بھارتی سویدان کہنے کو سب کہتے ہیں بھارتی سویدان پر جب کرنے کا موقع آتا ہے تو کسی اور کتاب کو نام لے کر چلتے ہیں اور وہ کتاب کا نام آپ مجھے بتائیں گے وہ کتاب جس کو ڈاکٹر آم بیٹ کر نے جلایا تھا کونسی کتاب تھی تو کہنے کوئی ہے نا موہے رام بغیل میں کچھ اور تو وہ آج کی راہ دیتی چل رہی ہے اب جہاں تک پہلے میں یہ آپ کی میں بہت سرانہ کرتا ہوں آپ نے ان کی بھوٹیوں کے چھترے ہاں رکھے پھر میں آتا ہوں ایک سوال میرے پہلے کے بفتہ کا شکریہ جی کا شکریہ جی نے بہت مہتپرون سوال اٹھایا اس کو سوچئے گا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں پر اس کو آپ ہی سوچئے گا اس نے کہا ہم سوطنترتہ سینانیوں کو یاد کر رہے ہیں ان کا آدھر کر رہے ہیں ان کا گھوڑوں کر رہے ہیں پر سوطنترتہ سینانی کون ہوتا ہے کیا مہارانہ پرتاب کی وہ کالپنک بیٹی جس کے ہاتھ سے اونٹ بلاو گھاس کی روٹی چھیل کر لے گیا کیا وہ مہارانہ پرتاب ہماری سوطنترتہ سنگرام کے سینانی تھے سوچئے گا میں مہارانہ پرتاب کی بہتدوری کو کم نہیں آک رہا چطرپتی شیوہ جی مہاراج کی بہتدوری کو کم نہیں آک رہا پر سوطنترتہ سنگرام کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے سمجھنا پڑے گا گلامی دیش کی گلامی کیا ہوتی ہے سدل بھاشا میں جب آپ گلامی کے خلاف وجروہ کرتے ہیں وہ سوطنترتہ سنگرام ہوتا ہے اب اس کی بھی دو باری بھاشا ہے ایک مزاق میں کہتا ہوں اور یہ سوال میں کئی میٹنگ سے پوچھتا ہوں ہم کو آزادی کب ملی ایکسکیوز می آپ کو جواب دینا ہے آزادی کب ملی سیٹالیس دوزار چودہ پھر ایک بڑی اکٹر تو بولتی ہے سمجھنا بیگم جی آپ نے بتایا کہ وہ دنیا کے پورے جی ڈی پی کا ایک چوتھائی تھا اور انگریزوں کے جب انگریز یہاں گئے تو انگریزوں نے پورا لوٹ خسوٹ لیا اور ہمارا جو جی ڈی پی دنیا کا کونٹریبیشن تھا وہ چار پرسنٹ ہو گیا پچیس پرسنٹ سے گر کر چار پرسنٹ ہو گیا تو جو کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ کو آزادی ملی ان کا بہت بہت نمیمات پر آزادی کا مطلب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میڈام کو بھی بتا دیجئے گا وہ میڈام آپ کو جاتے ہوگا بہت بڑی ایکٹر ہیں کبھی منی کرنے کا کے نام پر جھاسی کی رانی بن جاتی ہے بہت بہت دوری بات بتاتی ہے لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھ کر اور بولتی ہے دیش دوہزار چودہ کو آزاد ہوا خیر اینیوے اب بھگت سنگھ کو ان کے سندر پر دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ دیش کی گلامی اس کے خلاف سنگرش چل رہے تھے دیش کی گلامی کے خلاف سنگرش چل رہے تھے کسی بھی بیٹھی کا ملیانکن جب کرنا ہوتا ہے تو اس کو ساپکشتہ میں کرنا ہوتا ہے بھگت سنگھ جب پٹل پر آئے جب بھگت سنگھ پٹل پر آئے تو ایک طرف آزادی کا اندولن چل رہا تھا اور انیس سو بیس کے باد سے ماتما گانڈی اس کے سرو مان نیتا بن گئے تھے اور ماتما گانڈی کا ایک سرل ستہان تھا کہ لوگوں کی بھاوناؤں کا آدھر کرو ایک سرو سماوشی انکلوزیو دھرم کو مانو دھرم کو اس پرکار سے نہیں مانو اگر میں ہندو ہوں تو مسلمان اگر ہے تو میرا دشمن ہے اگر میں مسلمان ہوں تو ہندو میرا دشمن ہے اس پرکار کے راجلیتک پرواہ بھی تھے تو تین پرکار کے راجلیتک پرواہ تھے ایک راجلیتک پرواہ اسلام کے نام پر راشت بنانا چاہتا تھا پہچان لیا آپ نے ایک راجلیتک پرواہ ہندو دھرم کے نام پر بنانا چاہتا تھا اور تیسرا پرواہ تھا جو سبھی لوگوں کو جوڑ کر سوطنترتہ سمتہ بندوتہ کے مولیوں کو وکشت کرنا چاہتا تھا اور بھگا سنگھ اسی پرامپرا میں تھے اب اسی پرامپرا میں شاید انان جی نے ایک اولیت کیا کہ ایک پرامپرا تھی کرانتی کاریوں کی یہ اپنے آپ کو دوسرے اندولوں سے الگ مانتے تھے الگ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ان کے مولی الگ تھے اور وہ کہتے تھے نوجوان تھے کھوٹ گرم تھا جلدی چاہیئے آزادی تو شروع میں وہ ہنسا میں ویشواس رکھتے تھے ہنسا میں ویشواس رکھتے تھے اور اس لیے انشیلن سمیتی نام کا ایک سنگٹن تھا کلکتہ میں اور کلکتہ کے انشیلن سمیتی میں اتنے بار خاص طور سے چندر شکھ رازار اور شہید اعظام بھگت سنگھ اور باقی جن لوگوں کا نام لیا گیا انہوں نے مل کر بنایا ہندوستان ریپوبلکان ایسوسییشن ہندوستان ریپوبلکان ایسوسییشن نام کو در اکھال کیجئے آگے اس نام کو میں مکسٹ کروں گا اور نام کا مطلب بھی سمجھئے بھگت سنگھ آئے اور بھگت سنگھ ایک بات خاص طور سے آج آپ بتا دوں گا کہ بھگت سنگھ پڑھنے کے بہت شوقین تھے لکھنے کے بہت شوقین تھے بیچ میں تو بات پہ آؤں گا پر ان کی ایک اندیم بات پہلے بتا دیں فاسی کی سزا کے لیے لاہور کی جیل میں ہے لاہور کے جیلر کے لیے مصیبت کھڑی کر دی کیا مصیبت کھڑی کر دی انہوں نے لاہور کی جیلر کو ریکلس کیا کہ مجھے یہاں کی لائبریری کی کتابیں پڑھنا ہے اب جیلر ایک کے بعد ایک کتاب لاکے دیتا رہا بھگت سنگھ اس کو چاٹ جاتے کتابیں ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا باہر کی لائبریری سے لاکے دو نا مجھے اور پڑھنا ہے میرے پڑھنے کی بھوک جانے دی اور یہ آج اس صرف بول رہا ہوں میں جب پڑھنے کی بھوک نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی کتابیں ختم ہو گئی پر جیادہ تراج کر پڑھنے کی آدھر کم ہوتی جا رہی ہے مجھے بہت اچھا لگا جب آنم جی نے کہا کہ وہ روچ سوہ دو گھنٹا بڑھنے کی کوشش کر دیا تو بھگت سنگھ میں یہ بات تھی اور اس بات کا اچھتن بندو دیکھئے چوویس مارچ کو ان کو فاسی دی جانے والی تھی تیویس مارچ کو اس کو پریپون کر دیا گیا جلدی کر دیا گیا جیلر آیا اور اس نے کہا بھگت چلو تمہاری فاسی کا وقت ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ جیسے اشواق اللہ جی کے بارے بتایا گیا فاسی کا کوئی گم نہیں بس مزے میں رہتے تھے مزے میں جو بھی اپنا کام کرتے رہتے تھے اور جب جیلر آیا تو اس بات کو جارہاں نوٹ کیجئے گا جیلر آیا تو انہوں نے کہا جیلر صاحب مجھے دس منٹ اور دیجئے پہلے کیوں کیا بات ابھی پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں کتاب کی چار پڑھنے باقی ہیں وہ میں پڑھنوں تو میں آپ کے ساتھ فاسی کے فندے پر جھول جاؤں گا خیال کیجئے میں مرنے والا ہوں کروں گا اور یہ ہی ان کے جیون کا مول منٹر تھا جس کے قرآن انہوں نے پترکارتہ کی کتابیں لکھیں تیریس سال آٹھ بہینے میں جو انہوں نے ساہتی کی رچنہ کی اس پہ collected volumes نکلے ہوئے ہیں اور collected volumes بہت بڑی کتاب ہے بہت ساری کتابوں کا میں ذکر کروں گا اور اس پہ آؤں گا تو خیر آنم جی کی بات میں تھوڑا جوڑتے ہوئے شروعات میں وہ جو پہلی بات ہوئی ہے کہ ہندوستان جو ان کا association تھا اس میں انہوں نے socialist شبد کو ایڈ کر آیا پہلے ہندوستان association تھا ہندوستان republican association تھا اس میں انہوں نے نام ایڈ کر آیا ہندوستان socialist republican association تو آج مجھے بہت خوش ہی ہوئی لوہیا جی کو ماننے والے بہت ہیں سماج بات کی الگ الگ پرکار کی پریوہاش آئے ہیں کار مارک سے لے کر تو منہ اور لوہیا پر مکھے بات ایک ہی ہے کہ اُتھپادن کے سادنوں پر جنتا کا نیانترن رہے اُتھپادن کے سادنوں کا فائدہ جنتا کو ملے اور اس لئے آج مجھے یاد آتا ہے آج کے سمجھ میں راجنیتک پارٹی کا نام تو بہنے لینے والا پر اُتھپادن کے سادن کہا جا رہے ہیں جنتا سے جو بھی کسی نے کہا سنتر سال میں جو بھی بنایا ساتھ سالوں میں بیچا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ہی اور سوشلزم کا دوسرا موٹا مطلب ہوتا ہے گریب امیر کے بیچ کی کھائی کو کم کرنا امیر جیادہ امیر نہ رہے گریبوں کی گریبی جیادہ نہ بڑھے اور مزدوروں کا ان کا حق ملے کسانوں کا ان کا حق ملے سب لوگوں کو اپنا حق ملے یہ سوشلزم کی موٹی پریغاشہ موسیقی موسیقی